اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح علاجی بینک میں انٹرنیشنل بینیفیشری آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کام گھر بیٹھے اپنے موبائل فون سے ہی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کسی شخص کو آپ پیسے ٹانسفر کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نام آپ کے پاس ایڈ نہیں ہے تو آپ یہ گھر بیٹھے ہی ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ سب کو معلوم ہیں آج کل بہت کم لوگی ایسے ہوں گے جو بینک جا کر پیسے ٹانسفر کرتے ہیں یا ایٹی ایم پر جا کر پیسے ٹانسفر کرتے ہیں زیادہ تر لوگ آج کل یہ علاجی موبائل اپلیکیشن سے پیسے ٹانسفر کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ علاجی موبائل اپلیکیشن سے آپ پیسے ٹانسفر کریں گے تو آپ بغیر فیز کے آپ پیسے ٹانسفر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پیسے بینک سے یا ایٹی ایم سے آپ ٹانسل کرتے ہیں تو آپ کی اٹھارہ سے بیس ریال فیز ڈیڈیکٹ کر لی جاتی ہے تو اسی لیے میں آپ کو آج کیسے ویڈیو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کسی کا ایکاؤنٹ نمبر آپ اپنے پاس ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کسی کو پیس ایڈ ٹانسل کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو بینک نہیں جانا ہے بلکہ آپ یہ الڈاجی موبائل اپلیکیشن میں ہی آپ نام ایڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ یہاں سے پلے سٹور سے یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں پلے سٹور میں آپ نے ٹائپ کرنا ہوگا الڈاجی موبائل تو یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے آجائے گی آپ نے سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکان پر ضرور کلک کریں تو انٹرنیشنل بینیفیشری ایڈ کرنے کے لیے آپ یہ اپنی الڈاجی موبائل اپلیکیشن اوپن کر لیں تو یہ آپ کی الڈاجی موبائل اپلیکیشن اوپن ہو چکی ہے اب آپ کا جو بھی یوزر نے پاسوارڈ ہے وہ آپ ٹائپ کرتے ہوئے اس میں لاغن ہو جائیں تو فرنڈز آپ کی الڈاجی موبائل اپلیکیشن اوپن ہو چکی ہے اور اب اس میں international beneficiary ایڈ کرنے کے لیے آپ یہاں پر یہ transfer پر آپ کلک کر دیں اور پھر آپ نے یہ جو option ہے international beneficiary اس پر آپ نے کلک کر دینے اور پھر یہ first option international transfer to bank اس پر کلک کر دیں تو یہاں پر آپ کے پاس پہلے سے جو نام ایڈ ہے وہ بھی آپ کو یہاں پر شور ہے تو اگر آپ new beneficiary ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر add new beneficiary اس پر آپ کلک کر دیں اور پھر یہ individual پر کلک کر دیں تو اس میں first option جو ہے selected country تو آپ جس account number کو اپنے پاس ایڈ کر رہے ہیں وہ شخص جس country سے بھی ہے آپ نے وہ یہاں پر چوز کر لینا ہے اگر آپ پاکستانی account ایڈ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر پاکستان آپ کو select کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ اگر انڈیا یا بنگلہ دیش سے ہیں تو آپ نے اس حساب سے یہاں پر select کر لینا ہے اب دوستو اس میں جو second option ہے enter swift code تو آپ کو swift code کہاں سے ملے گا اس کا طریقہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تو کسی بھی بینک کا swift code جاننے کے لیے آپ یہ google chrome browser open کر لیں تو دوستو میں اس وقت ubl bank پاکستان کا account اپنے پاس ایڈ کر رہا ہوں تو میں یہاں پر type کروں گا ubl bank پاکستان swift code تو اسی طرح آپ جس بینک کا بھی آپ account ایڈ کر رہے ہیں تو آپ نے اس بینک کا نام اور ساتھ آپ کو swift code آپ کو type کرنا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ubl bank پاکستان swift code یہ میں نے یہاں پر type کر دیا اور پھر میں ایسے search کر لے دوں تو یہاں پر آپ لکھا دیکھ سکتے ہیں united bank limited یہ بینک کا نام یہاں پر آ چکا ہے اور اس جگہ پر یہ swift code یہاں پر موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں swift code یہاں پر لکھا ہوئے تو اس swift code کو ہم یہاں سے copy کر لیں گے اور اس جگہ پر آپ نے وہ swift code یہاں پر paste کر لینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر یہ جو option ہے bank name اس پر آپ نے click کر لینا ہے تو یہاں پر automatically bank name یہاں پر آ چکا ہے اس سے نیچے کی جانب بھی ایک دو options ہے automatic fill ہو چکے ہیں تو آپ نے اسے scroll down کر لینا ہے اور یہ جو last option ہے اس پر آپ click کر دیں اور اس میں یہ جو first option ہے direct foreign account credit اس پر آپ click کر دیں اور پھر یہ next پر click کر دیں تو اب آپ نے یہاں پر beneficiary name آپ نے type کر لینا ہے جس شخص کا account آپ ایڈ کر رہے ہیں اس کا نام آپ یہاں پر type کر لیں اور پھر یہ جو option ہے beneficiary family name یہاں پر آپ نے اس شخص کے والد کا نام آپ نے type کر لینا ہے تو beneficiary family name آپ نے اس طرح type کرنا ہے کہ آپ نے اس میں space نہیں دینا اور اس کے بعد آپ یہاں پر beneficiary nationality اس پر click کر دیں تو آپ جو account add کر رہے ہیں وہ شخص جہاں سے بھی ہے آپ نے وہ country choose کر لینا ہے تو اس option میں یہ جو account number ہے اس میں آپ نے اس شخص کا iban number آپ نے type کرنا ہے آپ نے صرف account number type نہیں کرنا بلکہ آپ نے complete iban number یہاں پر type کر لینا ہے اور پھر آپ نے یہاں next پر click کر لینا ہے تو یہاں پر یہ معلومات آپ ایک بار اچھی طرح سے check کر لیں آپ نے جو نام ایڈ کیا اور account number آپ نے جو ایڈ کیا آپ اس کو اچھی طرح سے check کر لیں اور پھر آپ نے یہاں یہ confirm پر آپ نے click کر دینا ہے تو آپ کے mobile number پر ایک password آ چکا ہے وہ آپ یہاں پر type کر دیں تو اب دوستو آپ کے mobile پر الراجی بنک کی جانب سے ایک call آئے گی وہاں پر آپ نے یہ account confirm کرنا ہوگا تو account کو confirm کرنے کے لیے آپ کو اپنے mobile phone پر one آپ کو type کرنا ہوگا تو آپ یہ call کس طرح receive کر سکتے ہیں تو اس call کو receive کرنے کے لیے آپ یہاں پر click کر دیں یہ جو آپ لکھا دیکھ رہے ہیں call me now اس پر آپ click کر دیں اور آپ یہاں یہ done پر click کر دیں تو دوستو آپ کا beneficiary successfully add ہو چکے اور اب آپ اس account میں بہتسانی آپ پیسے transfer کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اسی طرح کی مزید ملومات کے لیے چینل کو subscribe کر دیں پسا نکمل ٹا نکمل ٹا نکمل ٹا نکمل ٹا слышی